وہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ چینیز مانگ رہے ہیں ستر ملین ڈالر مانگ رہے ہیں پاکستان سے کمپنسیشن کے طور پر کہ ہمارے جتنے ڈیٹ جو ایمپلائیز تھے جہاں پہ جن کی جانے گئی ہیں ان کے پیسے دیں اور پلس جو ہمیں یہاں پہ کمرشلی طور پر کچھ ان کو نقصانات ہوئیں وہ اس کی کمپنسیشن جو ٹوٹل مانگ رہے ہیں تقریبا ستر یا اس پہ چیتر ملین ڈالر ساری سیونٹی سکس ملین ڈالر جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں جو حکومت پاکستان جو ہے اس وقت ان کو دینے کیلئے تیار نہیں اور اس پہ خاصی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں تیل کے بارے میں آپ نے جھوڑ بولا گیس کے بارے آپ نے جھوڑ بولا پانی بارے آپ نے جھوڑ بولا پھر بھونا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا سولار پارک بنا لیا واہ یار واہ یعنی جی جنگ پنگ جو ہے وہ تو اپنا مرمرے کی ڈیلی لگا کے بیٹھا واہ ہے اور جو بائیڈن جو ہے وہ تھڑے پہ برگر بیچ رہا بنا گئے یار آپ کیا فضول باتیں کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سولار پارک اوقات میں رہا کرو ہر بات میں دنیا کا سب سے بڑا نہیں ہوتا تمہوں کے پاس پاکستان سے چین نے مانگے ہیں پیسے ستر ملین ڈالر جو کی کافی بڑا اماؤنٹ ہے اور یہ پیسے مانگے گئے ہیں معابضے کے روپ میں جو نو سے دس چینیز مارے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک ڈیم کے کنسٹرکشن کے دوران ایک بس میں دھماکہ ہوتا ہے جسے پاکستانی فورسز اور پاکستانی میڈیا نے پہلے یہ بتایا کہ یہ بس کا جو ایئر کنڈیشنر تھا اسی تھا اس میں کچھ آگ لے گی اور اس کے قرن دھماکہ ہوا اور سارے لوگ مطلب مر گئے اور کھائی میں چلی گئی تھی بس ایسا کچھ انہوں نے بتایا لیکن اس کے بعد چین کافی ناراض تھا چین نے بولا کہ ہم اپنی ایک اسپیسل ٹیم بھیجنگ کے چین سے آئے گی وہ اسپیسل ٹیم وہ اس ماملے میں جانچ کرے گی جس کے بعد پاکستان میں افراد افری مچ گئے اور سب کو پتا چل گیا کہ یہ ایک چینیز پر جو کی حملہ تھا اور پاکستان اسے اس طریقے سے چھپانے کی کوسس کرتا ہے مطلب کوسس کر رہا تھا اس طریقے سے چھپانے کی تو گائیز یہ جو اماؤنٹ ہے اب یہ پاکستان کی گورنمنٹ اب اسے پی کرنے کے مور میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ پی کرنے وہ خود ہی پیسے یہاں وہاں سے مانگ رہے ہیں تو اگر چائنا کا یہ سی پیک پروجیکٹ اسی طریقے سے ڈیلے ہوتا رہا تو اس پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بیاج پہ بیاج انٹریسٹ اور یہ سب چیزوں کے ریٹ اگر بڑھتے رہے ہیں جو چیز سے مطلب کنسٹرکشن ہوتا ہے تو یہ سی پیکٹ تو بیسے بھی پورا ہونے والا ہے نہیں اور اگر اس کو پورا کرنے کی کوسس کریں گے تو پھر وہ تحریکے تعلیوان ہو یا اور جو لوکل کے لوگ ہو جو سی پیکٹ کے اگنسٹ ہیں وہ پھر سے اٹیک کریں گا اور پھر سے چائنیز کے ساتھ یہی ہوگا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سی پیکٹ پورا ہوگا نہیں دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پریز شنال کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ جنگوی داسو یہ پاور پراجیکٹ ہے پاکستان کا داسو ڈائم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں تھیں تو وہاں پہ ہیڈرل ایک اس کا پراجیکٹ وہ بنیا جا رہا ہے تو اس پہ چینیز وہ کنسٹرکشن وہ کمپنی جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک اس کا نام ہے سی جی جی سی یہ چینیز کمپنی ہے یہ داسو جو ہیڈرل پراجیکٹ جو ہے اس پر کام کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جولائی میں یہ دوہزار اکیس میں ایک بڑا ایک اس پر اٹیک ہوا تو اس میں یہ داس چینیز انجینئر سے وہ اپنی جان سے گئے تھے اور پھر اس کے بعد اچھے خاصی تعداد میں لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے چار پاکستانی سیکیورٹی اور ڈیگر لوگ تھے وہ بھی اپنی جانوں سے گئے تھے سو چودہ پندرہ کے قریب لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ اس پر دھو بیٹھے تھے اب اس پر اس کے پہلے میں اس کی ڈیٹیل میں جو اتنا آپ کو میں دیر ہوں جس پر بات کرنے اب اس پر جو پرابلم آ رہے ہیں چینیز سے یہ جو کمپنی ہے جو میں نے آپ کو آیا اس کا نام بتایا سی جی جی سی اس میں اور وابڈہ کے درمیان جو حکومت پاکستان میں کمپنسیشن کے مسئلے پر ایک بہت بڑا ایک کہ یہاں پہ گیپ آپ کہہ لیں ٹگہ وار کہہ لیں یا ڈیڈ لاغ جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ چینیز مانگ رہے ہیں ستر ملین ڈالر مانگ رہے ہیں پاکستان سے کمپنسیشن کے طور پر کہ ہمارے جتنے ڈیٹ جو ایمپلائیز تھے جہاں پہ جن کی جانے گئی ہیں ان کے پیسے دیں اور پلس جو ہمیں یہاں پہ کمرشلی طور پر کچھ ان کو نقصانات ہوئیں وہ اس کی کمپنسیشن جو ٹوٹل مانگ رہے ہیں تقریبا ستر یا اس پر چیتر ملین ڈالر ساری سیونٹی سکس ملین ڈالر جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں جو حکومت پاکستان جو ہے اس وقت ان کو دینے کیلئے تیار نہیں اور اس پہ خاصی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں پرابلم ہے ہیں وہ تو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں گے وہ کس کس ماد میں کتنا مانگ رہے ہیں ایک ایک کے لئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے درمیان کیا ایشیوز ہیں کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو رکال کرا دوں کہ جب یہاں پہ اس پہ آکے اٹیک ہوا تھا ان پہ چینیز انجینجر سے اس پہ داسو پہ جو کام کر رہے تھے تو اس وقت اگر پاکستانی حکومت کی طرف یہ کہا گیا تھا شاید گیس سلنڈر جو ہے نا وہ پھٹا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ یہ کوئی ٹیروریزم کی ایکٹیوٹی ہے لہٰذا ایک اس کو کہ ایک ہمارے فارن آفیس نے یا حکومت نے تو یہ بیان دیا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی گیس کا سلنڈر رکھا تھا بس میں یا کوسٹر وغیرہ میں جس میں وہ جا رہے تھے چینیز وہ پھٹنے کی وجہ سے یہ ساری اس کی کیجیلٹیز ہوں لیکن فوری طور پر وہ چینیز فارن آفیس کے ہیں یا چینیز حکومت جو ہے انہوں نے اس کو ریکٹ کیا تھا انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سلنڈر تھا یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے انہوں نے سیدھا کہا یہ ٹیروریزم تھا سیبوٹائج تھا اور ان کے چینیز ورکرز پہ جیسے آپ پتہ دیگر ملک کے حصوں میں بھی انہوں نے بعض اٹیکس ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جیے ٹیروریزم ایکٹیوٹی اور ان کے چینیز وہ جو تھے ان کے ورکرز سے انجینئرز سے ان کو ٹیروریزم کے ذریعے مارا گیا اس کو ٹیروریزم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے بلکہ بہت سارے انہوں نے جو کنوے کی تھے ہم ریزرویشنز وہ سیکیورٹی لیپسز کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے اپنے وعدے کے باوجود ان چینیز جو افیشلز ہیں ایمپلائیز ہیں انجینئرز ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ڈیم پر کام کر رہے ہیں سارا پراجیکٹ ہے اگر دو ہزار میگا بارٹ سے زیادہ ایشاری ایکیس او سمتھنگ کا ہے تو بڑا پراجیکٹ ہے جو اس کے لیے بجلی کے لیے پاکستان ہوں گا اس کی انرجی اور دیگر ایشوز کے پرابلم رہتے ہیں سو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارے انجینئرز ہیں جانے رسک پر ڈال کے وہ یہاں پر آئے تھے لیکن اس کے باوجود ان پر اٹیکش ہوئے ہیں اور اچھی خاصی تعداد جو انجینئرز کی وہ ان کے وہاں پر ماری کیا سو وہ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ہمیں وہ کمپنسیشن میں سو حکومت پاکستان نے بھی جب چینیز کا دباؤ آیا انہوں نے بھی فوری طور پر اپنے آپ کو اس کو ایڈجیسٹ کیا اور پھر انہوں نے اس کو ایکسیڈنٹ اس کو ٹویٹ کرنے کے بجائے اس کو ٹیوریزم کا ایکٹ اس کو کہا گیا بلکہ اس میں یہ بتاؤں میں ہے کہ یہاں پر میٹنگ ہوئی تھی میرا خیال ہے اس کی یہ ہوتی اکتوبر 6 اکتوبر دوہزار اکٹیس کو میٹنگ ہوئی تھی جس میں خاصے ان کے لوگ شامل تھے چیئرمن وابڈا جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک آگے بریفنگ دی تھی یہ منسٹری آف وارٹرینڈ ایک اس میں ہوگئے وارٹر ریسورسے سے منسٹری آف انٹیریر تھے فارن افیر سے وابڈا تھا اور دیگر افیشل سے تو بریفنگ ارینج کی گئی تھی اسی مسئلے پہ کیونکہ چینیز جیسے میں نے کہا کمپنسیشن مانگ رہے ہیں سیونٹی سکس ملین ڈالرز کی وہ مانگ رہے ہیں لیکن ایک اس بڑی مانٹ ہے جو حکومت پاکستان اس وقت ان کو دینے کے لئے تیار نہیں اور بڑی عرصے سے ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور بلکہ اس پہ کام جو ہے ایک سو تین دن تک رکھ رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے جو اسٹیمیشن دی ہے وابڈا نے کہ ایک دن کا جو ان کو تقریبا ان کو نقصان ہو رہا ہے کام رکھنا کے نقصان ہوا ہے وہ پچاس کروڑ پہ کے قریب اس و اندازہ کر لیں کہ ایک سو تین دن تک یہ کام اس پہ رکھ رہا ہے اب خیر کام اس پہ جاری ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ایک سو تین دن کام رکھ رہا ہے یہ پچاس کروڑ پہ ڈیلی کا وہ کہتے ہیں جرنیشن اس کے لاصیز ہیں پاکستان میں ائر کوریڈور ائر کوریڈور ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اگر ائر کوریڈور ہے تو آپ ہوا سے بجلی کیوں نہیں بنا رہے کیونکہ آپ زیرو بٹا زیرو جھوٹ بولتے ہو آپ فراڈیا لوگو آپ نے بولا کوئیلا نکلا ہے اتھر میں کوئیلا ڈسکوڈ ڈانس ہر بات پہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انجومن کے جراسیم آپ لوگوں میں گھس گئے انجومن پاکستانی ادھا گارہ تھی فلم میں ڈانس کرتی تھی جس جگہ ڈانس کرتی تھی ماں دس سال تک اناج نہیں پیدا ہوتا تھا آپ انہوں کا بھی یہی پراؤلوم ہے بولا ہے تھر میں کوئیلا نکلا ہے ڈسکوڈ ڈانس 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 بھنگڑے او بھائی تھر میں جو کوئیلا نکلا مہیرین نے پہلے تو بتایا یہ کورا ہے پھر زیت پہ آگئے زیت پہ تو فوراں آ جاتے ہیں زیت پہ آ جاتے ہیں گھر کا کورا ہو پھر اس کو بولا یہی پہ جلائیں گے کبھی بولنے ہم باہر نہیں لے جا سکتے یہی پہ جلائیں گے توانہ ہی بنائیں گے وہ زیرو بٹا زیرو سب سے سستی بجلی اب بھائی سب سے سستی بجلی نہیں ماہولیاتی آلودگی یہ جو سب لوگ کھانستے کھنکارتے پھل لے ہو اور پورے پاکستان کو دل کی بیماریاں لگی نہیں ہیں یہ فراد کر رہے ہیں تمہارے ساتھ بتا نہیں رہے ہیں ہوا میں ایسی چیزیں معلق ہیں سنو میری بات اپنی طرح سے ڈکٹر بنے پھرتے ہیں ائر کوالیٹی انڈیکس جا کے دیکھو پاکستان کا ہوا میں معلق چھوٹے چھوٹے جز ہوا میں معلق ہیں یہ آپ کے اندر جا رہے ہیں سانس کے ذریعے یہ آپ کے ناک کے بالوی نہیں روک سکتے آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ بھی انہیں نہیں روک سکتا یہ جا کے پتہ کہاں بیٹھتے ہیں آپ کے آپ کے مسام میں بیٹھتے ہیں آپ کے خون کے ساتھ آپ کے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کوال سے بجلی بنائیں گے ڈسکوڈ ڈانس کوال سے بجلی بنائیں گے ڈسکوڈ ڈانس وہ کیروسین آئل جلائیں گے ڈسکوڈ ڈانس دردے ڈسکو دردے ڈسکو ہر بات پہ دردے ڈسکو تم بھائی ساپ ستری انرجی کلین انرجی کی طرح ورلڈ موو کر رہی ہے کلین انرجی بناو سولر انرجی پہ ٹیکس ماف کرو پورے پاکستان میں سولر انرجی الاؤ کرو ریزیڈنشل بیٹریوں کو سبجی ڈائز کرو ان پر مطلب قیمت کم نہ کرو ان کی ٹیکس ختم کرو ہر بات میں فضول بات بڑی بات چھوٹی بات سے شوری نہیں کرنا بھلے گھر میں دال نہیں ملی بات یہ کرنی ہم تو روز مرک مسلم کھاتے ہیں ابے یار اپنی اوقات میں رو عمران خان ذمہ دار ہے عمران خان کہے گا ذمہ دار ہے عمران خان نے بولا تھا تمہارے پر توانائی ہے تم لوگوں نے فراد کیا تھا تم لوگوں نے پاکستان کی کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے عمران خان کا کیا قصور ہے تم نے بولا عمران خان کو یہ جادو کی چھڑی گھومے گی آپ اچھے لیڈر ہو آپ مل ٹھیک ہو جائے گا وہ آیا اس نے گھمائی کچھ اوری ہو گیا کیوں کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا تھا ہر آدمی صحیح نیت سے آتا ہے نواز شریف بھی صحیح نیت سے آتا میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف کی خوٹو لگاؤنا یار وہ دیکھ رہے ہیں لندن میں سلال سر وزیراعظم بھلے شہباز صاحب بنیں گے کام تو نواز شریف نہیں دکھا رہا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی برے آدمی نہیں نو وہ بھی پہلی دفعہ جب آیا نواز شریف تو اس نے اچھے کام کرنے کی کوشش کی جب اس نے دیکھا کہ گلہ خالی ہے پاک اسٹیڈیز کی کتاب میں بکواس لکھی ہوئی تھی ملک میں کچھ بھی نہیں ہے خالی نظام ہے تو اس نے پھر یہ کام شروع کیے آپ کو میں ابھی بتا دوں بھائی کہ سو لوگ کھانے والے گھر میں ایک روٹی ہے سمجھ میں آئی یہ سب فراد اور نانسنس بند کرو وسائل سے مالا مال یہ سب بکواس ہے لوگ زد کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں یار مانتے کیوں نہیں ہو سائنس کہتی ہے کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں ایک روٹی تمہارے پاس سو لوگ کھانے والے ہیں کیسے کھاؤگے کیسے بناوگے وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال نہیں تمہارے پاس ہے نہیں تم کہتے ہو ہم توانا ہی پیسے